ڈرامے کے شروعات میں ہم جن جن کو دیکھتے ہیں جو کہ نیل ڈاؤن ہو کر کے اپنی دادی سے کہتی کہ آپ ہمارے لئے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے سوکار ہوگا دراصل میں جن جن چھاؤ پریوار کے چھوٹی بیٹی ہے اور اس نے اپنے مرضی سے ایک گریب لڑکی سے شادی کر لیے جس کا نام لو ہے اور لو کس پریوار کا ہے اور کہاں سے آیا یہ بات جن جن کو بھی نہیں پتا تھا تب ہی جن جن کے بڑے بھیل لیلی دادی سے کہتی ہے کہ اس کی گلتی تو معاف کرنے لائک ہی نہیں ہے اس لئے آپ کو اسے سزا دینی چاہیے لیلی کی باتیں سن کر کے تو دادی اور بھی زیادہ اگریسیب ہو جاتی ہیں اور وہ وانگ سے جن جن کو ماننے کے لیے کہتی ہیں وانگ لیلی کا ہسپنڈ ہے اور وہ جن جن کو ماننے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی لو اسے پکڑ لیتا ہے اور سب کو دھمکاتی بھی کہتا ہے کہ اگر کسی نے جن جن کو چھونے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا یہ سن کر کے تو دادی اور بھی زیادہ فائر ہو جاتی ہے اور لو سے کہتی ہے کہ تمہیں میری فیمی میٹر میں نہیں پڑھنا چاہیے تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ جو تم ہمارے بیچ میں بول سکو اتنا کہہ کر کے وہ وانگ سے کہتی ہے کہ پہلے تو اس کا ہاتھ پہلی توڑ دو ہم لوگ بعد میں جن جن کو دیکھ لیں گے وانگ لو سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو لو سے ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے وانگ وہی پر چکر کھا کر گے گر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر کے دادی جن جن پر چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھا نہ تم نے کی کتنا گھٹیا آدمی ہے جس سے تم نے شادی کیا ہے اسے تو شرم بھی نہیں ہے ہمارے گھر کے بڑے دماعت پر ہاتھ اٹھانے میں آخر وہ بھی تمہاری جی جا ہے ایک کام کرو کہ تم دونوں مل کر کے مجھے ماری ڈالو ایسی جلالت پھری زندگی جینے سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں یہ سن کر کے جن جن کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور لوگ کو لڑنے سے روکتی ہے لوگ بھی جن جن کے مجبوری سمجھ کر کے شانت ہو جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر کے وانگ لوگ کو بہت زیادہ مار پیٹ دیتا ہے لوگ کو مار کھاتا ہوا دیکھ لیلی بہت خوش ہوتی ہے اور وہ جن جن کو تانہ مارتے ہوئے لوگ سے کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کٹنے والا کتہ کتنا بیبس ہو گیا ہے جو کہ چپ چاپ سے مار کھا رہا ہے تو لوگ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں جو کہ بینا مطلب کے بکواس کی جا رہے ہیں یہ سن کر کے تو دادی کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ سے کہتی ہے کہ دوبارہ سے اس گھر میں قدم رکھنے کی سوچنا بھی مت تب ہی لیلی بھی کہنے لگتی ہے کہ جھاؤں پریوار ہے دوبارہ سے اگر تمہیں یہاں پر آیا تو زندہ نہیں لوٹ ہوگے سب ہی لوگ ایک ایک کر کے لوگ کو کافی زلیل کرنے لگتے ہیں کیونکہ لوگ ان لوگ کی نظروں میں کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا اسی لئے لوگ کو بہت زلیل کرتے ہیں اور لوگ بھی بینا کچھ بولے چپ چپ کھڑا ہو کر کے سب کو سن رہا تھا تب ہی ایک آدمی وہاں پر آتا ہے جس کا نام شین ہے اور وہ ان لوگ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے وہاں مجھ سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو تو شین بتاتا ہے کہ میں لوگ کا اسیسٹینٹ ہوں اور آپ لوگ کو پتا بھی ہے کہ آپ لوگ کسی زلیل کر رہے ہیں یہ بیزنگ کے راسہ ہی پریوار ہو ونج کے تیسر راج کمار ہے ہو و پریوار کا نام سن کر کے تو سب چوک جاتے ہیں مگر ان لوگ کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا ہے اسیسٹینٹ لوگ سے کہتا ہے کہ آپ کی فیملی میں بہت پرابلمز چل رہی ہیں اور ابھی آپ کے پریوار کو آپ کے بہت ضرورت ہے لوگ کہتا ہے کہ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا تم جا کر کے ان سے کہہ دو کہ اپنی پرابلم ہو خود سے سال کریں ان کی باتیں سن کر کے باہم کہتا ہے کہ اچھا ناٹک کر رہے ہو تم لوگ تب ہی دادی بھی کہنے لگتی کہ وہ پریوار کا نام لے کر کے تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو اور ہمارے جھاؤ پریوار کو برباد کرنی کی پلاننگ کر رہے ہو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ لوگ اپنے اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ ابھی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں کیونکہ ابھی اس حال میں میں جن جن کو اکیلا شوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہوں تم جاؤں یہاں سے میں بات میں دیکھتا ہوں تو اسسسٹنٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اسسسٹنٹ کے جانے کے بعد میں لیلی جن جن سے کہتی کہ اچھی پلاننگ کی ہو اپنے آپ کو امیر پریوار کی بہو ثابت کرنے میں وہ بھی چھوٹا مٹا پریوار نہیں ہو وہ پریوار کی بہو بننے کا ناٹک کر رہی ہو یہ کہانی کسی اور کو سنانا ہم لوگ تمہارے چھاسے میں نہیں آنے والے ہیں تب ہی دادی بھی کہنے لگتی کہ تم نے اس چیٹے لڑکے سے شادی کر کے پوری چھاؤ پریوار کو کلنکت کر دیا ہے اس سے پہلے کہ میں تم لوگ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالو یہاں سے نکل جاؤ لو جن جن کو سمجھاتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا یہاں پر ہمیں ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جس سے میں پتا چلتا ہے کہ لو جن جن کو گھائے لبستہ میں ملا تھا اور تب اس نے جن جن سے اپنی جان بچانے کی مدد مانگی تھی اور جن جن نے اس کے مدد کر کے اس کی جان بچائی تھی اور اسے اپنے گھر میں چھپا لیا تھا جس کے بعد لو سے شادی کر لیتا ہے اور آج وہ اسے دادی سے ملوانے کے لیے گھر لائی تھی اب کہانی پریزینٹ میں آتی ہے اور لو جن جن کو لے کر کے گھر سے باہر نکل لائی تھی تب ہی گھر کا پال تو کتہ جن جن پر حملہ کر دیتا ہے اور لو جن جن کو بچانے کے لیے اس کتے کو دھوڑھ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کے گھر کا نوکر لو پر چلانے لگتا ہے اور لو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ کتہ کس کا ہے وہ کتہ بڑی مالکین کا ہے جس کی قیمت تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے اور بڑی مالکین اسے اپنی زان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں تو لو نوکر سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے جان بوش کر کہ یہ سب نہیں کیا ہے اگر میں ایسا نہیں کرتا تو وہ جن جن کو کٹ لیتا تو نوکر کہتا ہے کہ معافی مانگنا ہے تو اس کتے سے مانگو جسے تم نے ابھی ابھی ہرٹ کیا ہے مجھ سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا تب ہی وہاں پر لیلی آ جاتی ہے اور اپنی بہن سے کہتی کہ یہ نوکر ملکل ٹھیک کہہ رہا ہے تمہیں نیل ڈاؤن ہو کر کہ میرے کتے سے معافی مانگنی پڑے گی جی جن کہتی کہ سسٹر تم بہت زیادہ آگے پڑ گئی ہو تھوڑا سوچ سمجھ کر کے بولا کرو تو لیلی کہتی کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ معافی مانگنی کے وجہ مجھ سے بحث کر رہی ہو اس بات پر لیلی جی جن کو تھپر ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو لوس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم فرسی سے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہو میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ایسا مت کرو تو لیلی کہتی کہ تمہیں ہیرو بننے کا بہت کیڑا ہوا ہے نا بس کچھ دن اور رک جاؤں میں اس کی آخری فیکٹری بھی بند کروا دوں گی جس کے بعد تم دونوں روڈ پر بیٹھ کر کے بھیک مانگنا جب تمہارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے جن جن کہتی بندان دے سکتی ہوں لو کہتا ہے کہ جی بندان اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور روڈ پر ہم لوگ نہیں آئیں گے بلکہ تم لوگ آنے والے ہو اور میں تمہاری جانکاری کے لیے بتاتا ہوں کہ لیلی کی کمپنی بند نہیں ہوگی بلکہ اگلی تین مہینے میں جن جن کی کمپنی ون بیلین کا بیجنس کرے گی یہ سن کر کے تو لیلی اور بھی زیادہ ہسنے لگتی ہے اور لو سے کہتی کہ یار فیکنی کی بھی حد ہوتی ہے تو لو کہتا ہے کہ حسومت میں جو کہتا ہوں وہ کر کے نکھا دیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم جھانگ روپ اور اپنے پریوار کو بچانا چاہتی ہو تو ابھی جن جن سے مافی مانگ لو تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا تو لیلی اس بات پر اور بھی زور سے ہسنے لگتی ہے اور اس سے کہتی کہ وہ سب چھوڑو پہلے تم نیل ڈاؤن ہو کر کے میرے کتے سے مافی مانگ لو لو سمجھ جاتا ہے کہ اس کو سمجھانا بیکار ہے اسی لئے وہ جن جن کو گوت میں اٹھا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی تین لو کا اسسسٹن لو کو ایک بلین لا کر کے دیتا ہے ایک بلین پا کر کے لو لیلی کے باتیں سوچنے لگتا ہے اور اسے واپس سے اسسسٹن کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائی جنگ میں جتنی بھی جھاؤ گروپ کی سہائی ایک کمپنی ہے سب ہی سمجھو اور ان سے کہو کہ جتنی جلدی ہے اسو کہ جھاؤ گروپ کے ساتھ میں نمستے کر لیں یعنی کہ ان کے ساتھ میں کام کرنا چھوڑ دیں اتنا کہہ کر کے لو جن جن کے پاس چلا جاتا ہے جہاں جن جن اپنے فادر کے پروپرٹی پیپرز کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو لو اس سے کہتا ہے کہ ان سب سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تم میرا بشواس کرو میں تمہارا تمہیں سب کچھ دلوا دوں گا تو جن جن میں سوچنے لگتی کہ آخر یہ سب کیسے دلوائے گا تو لو اسے بتاتا ہے کہ میں ہو گروپ کا پریسیڈنٹ ہوں اور آج ہی دوپار تک میں ہو گروپ کے پریسیڈنٹ کی پت پر بیٹھنے جا رہا ہوں دوپار میں لو اپنے آفیس میں جاتا ہے اور اپنے پریسیڈنٹ کی کرسی پر بیٹھتا ہے جہاں اس کی مین سیکریٹری اس کے لئے کافی لے کر کے آتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ماسٹر لو یہ آپ کی کافی ہے تو لو کہتا ہے کہ آج سے تم مجھے ماسٹر لو نیپل کی مشٹر لوگ ہوگی وہ اپنی سیکریٹری سے کہتا ہے کہ آج میں یہاں پر بہت ضروری کام سے آیا ہوں آج سے ہماری کمپنی جھاؤ گروپ کے ساتھ میں کام نہیں کری گی اور ابھی سے ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ جھاؤ گروپ کو نہیں ملنا چاہیے ساتھ ہی اس کے ساتھ میں جتنی کانٹریکٹ ہے اسے ابھی کیا بھی ختم کر دو اور ہاں کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں چلنے چاہیے کہ یہ سب میرے کہنے پر ہو رہا ہے اور میں یہاں کا پریسیڈنٹ ہوں یہ سب سن کر کے سیکریٹری ماں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف لیلی اور وانگ ہو گروپ کے پروجیکٹ مینیجر ڈانگ کو امپریس کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے اور مہنگی شراب گپٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو ہو گروپ کا پروجیکٹ دے دیں یہاں پر لین دن چلی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سیکریٹری لیو آ جاتی ہے جن کو دیکھ کر کے مینیجر کھل بلا جاتا ہے لیلی بھی اپنے پتی کے ساتھ میں گائے ہو جاتی ہے مینیجر سیکریٹری سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہاں پر آنے کی کشٹ کیوں گی آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا میں ہی آ گیا ہوتا لیو کہتا ہے کہ آپ کے پاس سمیہ کہاں ہے آپ تو کمپنی کو آگے لے جانے کے لیے دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں پھر آپ مجھے دیکھ کر کے اتنا گھبرا کیوں گئے ڈانگ اپنی صفائے میں کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے لیو انہیں نوکری سے نکال دیتی ہے ڈانگ کہتا ہے کہ تم سیکریٹری ضرور ہے مگر تمہارے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ تم مجھے نوکری سے نکال سکو لیو کہتا ہے کہ تم تینشن مدلو میں نے تمہیں نہیں نکال آئے میرے پاس پاور بھی نہیں ہے تمہیں نکالنے کے لیے آدیش اوپر سے آئے ہیں اتنا کہہ کر کہ لیو وہاں سے چلی جاتی ہے اور لو کو جا کر کے بتاتی ہے کہ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے لو کہتا ہے کہ ایک کام اور کر دو جہاں پریوار کی چھوٹی رڑکی ہے جس کا نام جن جن ہے اسے اپنے کمپنی کا نیا پروجیکٹ منیجر بڑھانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈو جس سے اسے یہ نہ لگے کہ میں نے اسے یہاں پر رکھوایا ہے سیکریٹری کہتی ہے ابھی تو آپ نے جہاں پریوار کے ساتھ میں اپنا پورا کانٹریکٹ ختم کیا ہے تو لوگ کہتا ہے کہ میں نے جتنا کہا ہے بس اتنا کرو اور دھیان رہے کہ اسے کوئی پریشانی نہ آئے اور میں پھر سے تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ جہاں پریوار کے کسی بھی میٹر میں میرا نام نہیں آنا چاہیے ادھر لیلی اپنے پتی کے ساتھ پھر سے ڈانگ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہارے وجہ سے ہوا کمپنی کے ساتھ میں ہمارا سارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے لیلی اور وانگ مینیجر پر اپنا گصہ نکالتے ہوئے اپنا پیسہ اور ویسکی کی بوتل چھین لیتے ہیں اور اسے دھمکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے وجہ سے ہم لوگ کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اگر تم اسے جلدی سے ٹھیک نہیں کیے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ میں کیا کریں گے اتنا کہے کر کہ وہ لوگ وہاں سے چلی جاتے ہیں باہر جانے پر اسے لیو دیکھتا ہے تو لیلی اس کے پاس جا کر کے اسے پوچھتی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو لیو اس سے کہتا ہے کہ فلال تمہیں اپنی کمپنی اور اپنے پریوار کی جنتہ کرنی چاہیے لوگ کی باتیں سن کر کے تو لیلی حیران ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتی کہ یہ سب جانکاری تمہارے اوقات کے باہر کی ہے پھر تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی کہیں یہ تمہاری چال تو نہیں ہے وانگ بھی اسے تھمکاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم ہم سے لڑ کر کے ہمارے برابری کرنا چاہتے ہو جس کے پاس خود بھی کھانے تک کے پیسے نہیں ہے لوگ کہتا ہے کہ اتنی بے وکوفی آکر تم لوگ کے اندر کہاں سے آگئے ہیں پہلے تم اپنی پریشانی کیوں نہیں solve کر لیتے ہو پھر تم میرے پیچھے آنا اتنا کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لو جب کھڑ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دادی جن جن کو دوسرے لڑکے وے اسے شادی کرنے کے لئے سمجھا رہی تھی دادی جن جن سے کہتی کہ دیکھو ہمارا پریوار بہت بری دور سے گجر رہا ہے اسی لئے تم اس بھکاری لوگ کو ڈیووز دے کر کے وے اسے شادی کر لو دادی ہمیشہ ہی تمہاری بھلائی کی سوستی ہے وے اسے شادی کرنے سے صرف چھاؤ پریوار کا یہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ تمہارا بھی فائدہ ہوگا تم ایک رچ مین سے شادی کر کے ایک امیر عورت کی طرح زندگی بتاؤ گی لو بھی چھپ کر کے ان کی باتیں سننے لگتا ہے تو دادی وے اسے کہتی کہ ابھی یہاں نہیں کر رہی ہے لیکن میں بہت جلد اسے شادی کے لئے منا لوں گی تب ہی وے ہستی وے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اور جن جن کے قریب جا کر کہ اسے ٹچ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ تو لو کے گسے کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہتا اور اندر جا کر کہ وہ وہی پیچھے لانے لگتا ہے دادی بھی لو پر بھڑک جاتی ہے اور کہتی کہ تم پھر سے یہاں پر آ گئے تو لو کہتا ہے کہ یہ میری پتنی کا گھر ہے اسی لئے میں جب جاؤں تب یہاں پر آ سکتا ہوں دادی کہتی کہ میں نے اپنے پوتی کا بھوشے دیکھتی ہوئے اس کے لئے اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے اور تم تو اس کے پیر کے دھون کے برابر بھی نہیں ہو تب ہی وے ہی کے نجر جن جن کے انگیجمنٹ رنگ پر پڑ جاتی ہے اور وہ لو سے کہتا ہے کہ یہی تمہاری اوقات ہے جو جن جن جیسی خوبصورت لڑکی کو ایک ٹوٹی ویرنگ پہنا کر کے رکھے ہو اتنا کہہ کر کہ وہ اپنی چیپ سے ایک ہیرے کے موٹھی نکال کر کے جن جن کو شادی کیلئے پروپوس کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کے تو لو جن جن کو اپنے پاس خیشتے ہوئے وہی سے کہتا ہے کہ اس زندگی میں جن جن صرف میری ہے اور میں اسے کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا میرے اور جن جن کے بیچ میں اگر کوئی بھی آیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا دھمکی سن کر کے تو وہی اور بھی جیادہ اتاولہ ہو جاتا ہے اور وہ لو سے کہتا ہے کہ تمہارے اتنی ہمت بھی کیسے ہوگی پاس آئے گی اور تم بھی اس کے ساتھ آو گے اور اسے میرے بیٹرون تک چھوڑ کر کے جاؤ گے یہ سن کر کے تو لو کا پھون کھول جاتا ہے اور وہ وہی کی جم کر کے پٹائی کر دیتا ہے مار کھانے کے بعد وہی لو کو تھمکاتی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد میں جن جن لو سے کہتی کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کے کہاں چلے جاتے ہو اگر آج تم سمائے پر نہیں آیا ہوتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ میں کیا ہو جاتا لو سے سمجھاتا ہے کہ تم ٹینچن مطلعو جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا جس کے بعد وہ اپنی اسسٹنٹ کو فون کر کے وہی کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے کہتا ہے اسسٹنٹ اسے بتاتا ہے کہ یہ تو پچھلے دو مہنے سے ہم سے دیا کی بھیگ مانگ رہا ہے اگر ہم لوگ ہیلپ نہیں کریں گے تو یہ آدمی روڈ پر آ جائے گا لو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے لات مار کر کے باہر فیک دو لو جیسے ہی فون کاٹتا ہے ویسے ہی وہی پھر سے آ جاتا ہے دادیوں سے بہت سمجھاتی کہ ہم جنجن کو بعد میں سمجھا لیں گے اور تمہارے لئے کوئی بھی دوسرا راستہ ضرور نکالیں گے لیکن وہی تیار نہیں ہوتا اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ میں اتنا پیسہ کھرچ کر کے یہاں تک آیا ہوں جب تک جنجن مجھ سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ویسے اپنا سارا گسہ لو پر نکالنے لگتا ہے اور اسے دھمکاتی ویسے کہتا ہے کہ تم ہمارے ویسے پریوار کی طاقت کو نہیں جانتے ہو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا تمہاری حیثیت میری ناکون کی جتنی بھی نہیں ہے اسی لئے میرے اور جنجن کے بھی سے ہٹ جاؤ ویسے جنجن سے بھی کہتا ہے کہ تم ابھی کے ابھی سے طلاق دے دو ورنہ میں جھاؤں پریوار کو برباد کر دوں گا جس کے ذمہ دار تم خود ہوگی میں تمہارے پریوار کی ایک پیسے کے بھی مدد نہیں کروں گا جس کے وجہ سے تمہارا پریوار روڈ پر آ جائے گا لو اسے کہتا ہے کہ جو خود روڈ پر آ چکا ہے وہ کیا کسی کو روڈ پر لائے گا تب ہی ویسے پاس میں کال آتی ہے اور اسے ایک بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے ویسے کہتا ہے کہ میں تمہیں بات میں دیکھ لوں گا اتنا کہہ کر کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ویسے جانے کے بعد میں لو جنجن کو بتاتا ہے کہ میں ہی ہو گروپ کا پریسیڈنٹ ہوں جنجن کہتی کہ لگتا ہے کہ تمہاری تبھی ٹھیک نہیں اس لئے تم ایسی پانگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو لو کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیسے وہی کو یہاں سے بھگا دیا تو جنجن کہتی کہ کیا تم نے وہی کو بھگایا ہے جنجن اس سے کہتی کہ لگتا ہے کہ تمہیں تیج بکھار ہے اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے کیونکہ جنجن کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ لو کسی گروپ کا پریسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ لو اسے امپریس کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے لو اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھے پروپ بیتے نہ پڑے گا تو جنجن کہتی کہ ہاں اگر تم ثابت کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ لو ترنتے اپنے آفیس میں فون کر کے کہتا ہے کہ کل جنجن مینیجر کی پوشٹ کے لیے انٹرویو دینے جائے گی آپ لوگ اس کا اچھے سے خیال رگنا دوسری طرف ہم لیلی کو دیکھتے ہیں جو کہ دادی کو سمجھاتی ہے کہ اگر جنجن نے وے سے شادی نہیں کیا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے کیونکہ اس شہر میں وے کے علاوہ کوئی بھی ہمارا دوسرا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیلی دادی کو سمجھاتی ہے کہ آپ جنجن کے بچیوے پروپرٹی کو بیس دیجئے جس سے کارن جنجن روڈ پر آ جائے گی اور وہ وے سے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی آپ جنجن کو روڈ پر لانے کے تیاری کیجئے تب تک میں ہوگروپ کے نئے پروجیکٹ مینیجر سے مل کر کے آتی ہوں لیلی ہوگروپ کے نئے مینیجر سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور راستے میں جنجن سے ٹکرا جاتی ہے اور وہیں پر اسے زلیل کرتی ہوئے کہنے لگتی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو جنجن اس سے کہتی کہ تم ہمیشہ ہی مجھ پر کیوں چلاتی رہتی ہو کبھی اچھی سے بھی بات کر لیا کرو آج میں یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی یہ سن کر کے تو لیلی ہسنے لگتی ہے اور کہتی کہ تمہیں پتا ہے نہ کہ تم کہاں پر کھڑی ہو یہ ہوگروپ کا آفیس ہے اور تمہارے جیسے مند بوتی لڑکی کو نوکری کون دے گا لیلی اور وانگ مل کر کے اتنا شور مچا دیتے ہیں کہ سیکریٹری لیو خود وہاں پر چلی آتی ہے اور شور مچانے کے لیے انہیں ڈاٹتی ہے اور جنجن کو اپنے ساتھ لے کر کے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر کے تو لیلی اور وانگ شوکت ہو جاتے ہیں جنجن انٹرویو میں سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور گھر جا کر کے لو کو بتاتی کہ اسے جوب مل گئی ہے اور آج جنجن بہت خوش ہے وہ لو سے اپنے ساتھ میں کالیش فرینز کی پارٹی میں چلنے کے لیے کہتی ہے تو لو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لو جنجن کے ساتھ میں پارٹی میں جاتا ہے جہاں جنجن کی فرینڈ اس سے ملتی ہے جو کہ اس سے کہتی کہ تمہارا ہزبین تو بہت ہینڈسم ہے جنجن جب پارٹی کے اندر جاتی ہے تو اس کی کچھ کلاسپیٹس مل کر کے اس کا مزاق بنانے لگتی ہے یہ کہتی ہوئے کہ دیکھو یہاں پر ہائی سٹیٹس کی پارٹی میں کتے پیلیا بھی شامل ہونے لگ گئے وہ سب مل کر کے جنجن کو اتنا زیادہ برا بلا بولنے لگتی کہ ساری حدیں پار کر دیتی ہیں جسے دیکھ کر کے تو لو بھڑک جاتا ہے جس پر پارٹی میں لو کے ساتھ میں بہت شروع ہو جاتی ہے اور مار پیٹ پر آ کر کے ختم ہوتی ہے ادھر دادی کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ جنجن ہوگرپ کے پروجیکٹ مینیجر بن گئی ہے اور انہیں تو یقینی نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن لیلی انہیں بتاتی کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سن کر کے دادی کہتی کہ وہ اپنی ماں کی طرح ایک کابی لڑکی بن گئی ہے تم لوگ ایک کام کرو آج اس کی گھر جاؤ اور اس سے ہماری کمپنی کے لیے مدد مانگو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہم لوگ کی مدد ضرور کرے گی کیونکہ وہ بہت ہی انوسنٹ اور دیالو لڑکی ہے دادی کی باتیں سن کر کے لیلی کہتی کہ میں اس سے مدد مانگنے نہیں جاؤں گی یہ تو ایک طریقے سے بھیگ ہوا اور میں اسے بھیگ مانگنے کے لیے نہیں جاؤں گی دادی اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ تمہارے پاس میں کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے اسی لئے چپ چاپ سے اس کے گھر جاؤ اور روتی ہوئے اس سے معافی مانگو تاکہ اس کو تمہارے اوپر دیا آ جائے اور وہ تمہیں پروجیکٹ دے دے ابھی تمہاری بہن نے بلکی ہوا گروپ کے وہ مینیجر ہے اور ضرورت پڑھنے پر تو ہم لوگ گدی کو بھی باپ بنا لیتے ہیں دوسری طرف پارٹی میں جلیل ہونے کے بعد میں لو سوچتا ہے کہ کب تک میں اپنی سچائی چھپا کر کے لوگوں سے زلیل ہوتا رہوں گا یہی سوچ کر کے وہ اپنی سیکریٹری سے کہتا ہے کہ میں جنجن سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسی لئے تم شہر کے سارے امیر لوگ کو انوائٹ کر لو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس شہر کے سارے امیر لوگ کو پتا چل جائے کہ میں کتنا پاورفل اور امیر انسان ہوں یہ جاننے کے بعد میں کوئی بھی مجھے جنجن کو پولی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اُدھر لیلی اپنے پتی وانگ کے ساتھ میں جنجن کی گھر جاتی ہے جنہیں دیکھ کر کے جنجن کافی گھبرا جاتی ہے اور ان سے پوچھتی کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو تو لیلی کہتی کہ تم کتنی بتتمیز ہو گئی ہو ہم لوگ تمہارے دیدی جی جائے چاہے پوچھنے کے جگہ تم آنے کے کارن پوچھ رہی ہو جنجن کہتی کہ مجھے پتا ہے کہ کون کیا ہے اسی لئے صاف سب بتاؤ کہ آخر تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو لیلی کہتی کہ چکی تم ہوا کمپنی کی پروجیکٹ مینجر ہو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہوا کمپنی کا پروجیکٹ ہاں میں دلا دو جنجن ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے اس بات پر لیلی فائر ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی کہ تمہارے ہمت بھی کیسے ہوگے مجھے منع کرنے کی جنجن کہتی کہ دیکھو میں اپنے کمپنی کیلئے بہت ایماندار ہوں اور تم سے اچھی اچھی کمپنیاں ہمارے یہاں لائن میں کھڑی ہیں جو تم سے بہتر کام اور اچھا پروفیٹ دینے کیلئے تیار ہیں اسی لئے کوئی بھی پروجیکٹ میں تمہیں نہیں دلا سکتی ہوں جنجن کی باتیں سن کر کے لیلی اور وانگ اسے لڑنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر لو آ جاتا ہے لو کو دیکھ کر کے تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی جاننے کے بعد میں دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے اور ان سے کہتی کہ جنجن نے ہم لوگ کو دھکے مار کر کے گھر سے باہر نکال دیا اب وہ پروجیکٹ ہم لوگ کو نہیں دیکھی میں نے تو اس کا پیر پکڑ کر کے مافی بھی مانگی مگر وہ میری ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جھاؤ گروپ اور جھاؤ پریوار دونوں ہی برباد ہو جائے لیلی دادی کو اتنا زیادہ پھڑکا دیتی ہے کہ دادی کی سر پر خون سوار ہو جاتا ہے اور وہ بوکھلا جاتی ہیں تب ہی ان کے پاس میں جنجن کا فون آتا ہے اور جنجن انہیں بتاتی کہ ہم لوگ پھر سے شادی کرنے جا رہے ہیں اسی لئے آپ کو ہماری شادی میں ضرور آنا ہے دادی تو فون پر ہی جنجن کو ڈاٹنے لگتی ہیں اور کہتی کہ مجھے تم پر لانت ہے آج سے تمہارے لیے جھاؤ پریوار مٹ چکا ہے اتنا کہہ کر کے دادی فون کارٹ دیتی ہیں اور لیلی کے ساتھ میں مل کر کہ اس کے شادی رکھوانے کا پلان بنانے لگتی ہیں لو آفیس میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس میں اسسسٹنٹ کا فون آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں آپ کے انکل سارے پروپرٹی ہڑپنے کی فراغ میں ہیں اسی لئے جتنی جلدی ہو سکے آپ کا یہاں پر آنا ضروری ہے فون کٹنے کے بعد میں لو اپنی سیکریٹری کو بلاتا ہے اور اسے اپنے گھر پریوار کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک راج کھرانی پریوار سے ہے جسے سن کر کے وہ کافی شوق ہو جاتی ہے لو سیکریٹری سے کہتا ہے کہ میرا جانا وہاں پر بہت ضروری ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں وہاں سے نہ آ جاؤں تم کمپنی کے ساتھ ساتھ جنجن کا بھی خیال رکھو گی کیونکہ ابھی تک جتنے بھی دشمن تھے وہ صرف انسٹ کرتے تھے مگر یہ میرے پریوار ایک دشمن ہے جن سے مجھے جان کا بھی خطرہ ہے تو سیکریٹری کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے میں جنجن کا اچھے سے خیال رکھوں گی آپ نشجن تھو کر کے جائیے آفیس سے نکلنے کے بعد میں لو اپنے اسسسٹنٹ سے ملتا ہے اور اپنے گھر کی حالاتوں کے بارے میں بھوستا ہے اسسسٹنٹ اسے بتاتا ہے کہ جب سے آپ کے انکل ہو لینگ کو پتا چلائے کہ آپ زندہ ہیں تب سے وہ چیئرمن کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے باغل ہو گئے ہیں اس سمیہ اگر آپ وہاں پر نہیں گئے تو آپ کی پوری ویراست وہ اپنے نام کر لیں گے پھر اسسسٹنٹ لو کو سمجھاتا ہے کہ حالات پہلے سے بھی زیادہ غراب ہے اسی لئے جو بھی قدم اٹھائے گا بہت سوچ سمجھ کر کے اٹھائے گا کیونکہ تین سال پہلے آپ کے اوپر جان لے وہ حملہ انہی لوگوں نے کروایا تھا لو جنجن کو بھی نہ بتائے بیزنگ چلا جاتا ہے جہاں لو کی بڑی آنٹی اسے دیکھ کر کے کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی کہ پچھلی تین سال سے آخر تم کہاں پڑ تھے خیر آنٹی بینہ دیر کی لو سے اس کے فادر کے وسیعت پر سائن کرواتی ہے وسیعت سائن کرتے ہیں لو اپنے فادر کے پروپرٹی کے پتیس پرسن شیئر کا مالک بن جاتا ہے جس کے بعد آنٹی ایوان لو کو سمجھاتی کہ تم اپنے چھوٹے انکل لینگ سے ساؤدھان رہنا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں یہاں سے کچھ بھی ملے لو کہتا ہے کہ آنٹی میں سب کچھ جانتا ہوں لو کہتا ہے کہ ابھی تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اسی لئے آپ پرانی باتوں کو بھول جائیے انکل کہتا ہے کہ کیوں نہیں تمہیں دیکھ کر کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ میں تمہیں پتا نہیں سکتا ہوں مجھے تو پہلے ہی سے پتا چل گیا تھا کہ تم زندہ ہو اور میں نے کئی بار تمہیں ملوانے کی کوشش بھی کی مگر تم تو یہاں پر آنے کے لئے تیار ہی نہیں تھے اور آس تم یہاں پر اچانک سے آ گئے ہو لو کہتا ہے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں اسی لئے میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا تھا شادی کا نام سن کر کے تو انکل کو صدمہ لگ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتے کہ اگر اس کے بچے ہو گئے تو مجھے ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی تب ہی لو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میری شادی کے بات سن کر کے آپ کو خوشی نہیں ہوئی تو انکل ہستے ہوئے کہتے کہ نہیں نہیں سب سے زیادہ تو خوشی مجھے ہی ہو رہی ہے بس تم جلدی سے مجھے گرینٹ پا بنا دو لو اپنے انکل سے کہتا ہے کہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں آپ میری شادی میں ضرور آئے گا اتنا کہہ کر کہ لو جن جن کے پاس چلا جاتا ہے جن جن اپنی ویڈنگ کارڈ سیلیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو لو کہتا ہے کہ کیا تم اکیلی ویڈنگ کارڈ سیلیکٹ کر لوگی یا میں کچھ ہیلپ کروں جن جن کہتی کہ جب مجھے پتا چلا کہ آپ کسی کام سے باہر گئے ہیں تو میں نے سوچا یہ کام میں خود کر لو اسی لئے میں نے آپ کو ڈشٹرپ نہیں کیا تو لو اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کارڈ پسند کرنے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس اس کے اسسسٹینٹ کا فون آ جاتا ہے اور لو جن جن کو چھوڑ کر کے اسسسٹینٹ سے ملنے چلا جاتا ہے جہاں اسسسٹینٹ لو کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی ہمارا پروڈکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر ایسا ہی رہا تو ہمارا وہ گروپ لاؤس میں چلا جائے گا در احصر میں لوگ کی انکل لوگ کی ساری سیوگی پارٹنر کو خرید لیے تھے جس سے کارڈ وہ سب لوگ کے ساتھ میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے لوگ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے میں ابھی بیجنگ کے لیے نکلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے اسسسٹین لوگ کو سمجھاتا ہے کہ وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے میں خود کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پر لوگ سے کہتا ہے کہ یہ معاملہ تمہارے بس کی باہر کی ہے تم سے یہ سب نہیں ہو پائے گا اتنا کہہ کر کہ لوگ جن جن کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے ساری باتیں بتا کر کے فوراں سے بیجنگ سٹی نکل جاتا ہے بیجنگ پہنچ کر کہ لوگ پورے معاملے کو سمجھتا ہے اور اپنے جیوگ فادر کے بیس فرینڈ سے مل کر کے کمپنی کی ساری پرابلمز کو سول کر لیتا ہے جب یہ بات اس کے انکل کو پتا چلتی ہے تو وہ گسے سے پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنے بٹلر کی ساتھ میں مل کر کے لوگ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا پلان بنانے لگتے ہیں تب ہی بٹلر کو بھی پتا چلتا ہے کہ لوگ آنے والا ہے اور وہ انکل کو بتاتا ہے کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے یہاں آ رہا ہے تھوڑی دیر میں جب لوگ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ انکل سے کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے میں نے اتنی بڑی پرابلمز سول کر لیا اب تو آپ مانی گئے ہوں گے کہ میں سمجھدار ہو گیا ہوں اور اپنے فادر کی وراثت کو سمال سکتا ہوں اسی لئے آج سے آپ میری وراثت کو چھوڑ دیجئے اور مجھے چیئرمن کی کرسی پر بیٹھنے دیجئے انکل اس سے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا انکل کی باتوں سے لوگ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانے سے تم مجھے سب کچھ نہیں دینے والے ہیں اسی لئے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے انکل اس کا ہاتھ پکڑ کر کے روپتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنے سال بعد آئے ہو پلیس میرے ساتھ میں کھانا کھا کر کے جاؤ آخر میں بھی تمہارے فادر جیسا ہوں تمہارے فادر کے مرنے کے پاس سے میں نے تمہیں پال پوس کر کے بڑا کیا تھا لو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آج میری شادی ہے اسی لئے میرا جانا بہت ضروری ہے تو انکل کہتے ہیں کہ شادی کی خوشی میں ایک ڈرنگ تو ہم پی سکتے ہیں تو لو جلدی سے ڈرنگ پی کر کے ہائیچینگ کے لیے نکل جاتا ہے اور راستے میں اس کی طویت بہت خراب ہونے لگتی ہے لو سمجھ جاتا ہے کہ ڈرنگ میں کچھ ملا ہوا تھا لو اپنے اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ جلدی سے جنجن کے پاس جا کر کہ اسے سیف کرو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ اس پر بھی حملہ کر دیں گے پر اسسسٹنٹ کہتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کی نہیں جا سکتا ہوں تو لو اپنے اسسسٹنٹ کو سمجھاتا ہے کہ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ لوگ تب تک مجھے مرنے نہیں دیں گے جب تک میرے پاس کمپنی کا 32% شیئر ہے اس لئے تم جلدی سے جا کر کہ جنجن کو سیف کرو اسسسٹنٹ لوگ کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد میں اس کی انکر اپنے بٹلر کے ساتھ وہاں پر آ جاتے ہیں اور لوگ کو مارتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں تو دادی کہتی کہ میں تمہاری شادی میں نہیں آئے ہوں بلکہ یہ بتانے آئے ہوں کہ تمہارے فادر اور تمہارے مدر کی قاتلوں کا پتہ چل چکا ہے یہ سن کر کے تو جنجن ان سے پوچھتی کہ آخر وہ لوگ کون ہے تو دادی کہتی کہ میں تمہیں بتاؤں گی مگر اس سے پہلے تمہیں لوگ کو ڈیووز دیکھ کر کہ وہی سے شادی کرنا پڑے گا اور ویسے بھی آج لوگ نہیں آنے والا ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا اب اس کا من بھر گیا اسی لئے وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے دادی جنجن کو لوگ کے خلاب بھڑکانے کا ہر وہ سمبھو پریاز کرتی ہے مگر جنجن لوگ کے خلاب ایک بھی سبد سننے کے لئے تیار نہیں ہوتی تب ہی وہاں پر لوگ کا اسسسٹینٹ آتا ہے اور جنجن کو اپنے ساتھ گھر لے کر کے چلا جاتا ہے اور اسے لوگ کی پوری کہانی بتا دیتا ہے یہ سن کر کے تو جنجن بہت پریشان ہو جاتی ہے اور لوگ سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اسسٹینٹ اس سے کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے وہ لوگ آپ کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں نے مجھے بھی رشوت دیکھ کر کے خریدنے کی کوشش کی ہے تب ہی جنجن کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اسسٹینٹ کو سمجھانے لگتی ہے اُدھر انکل لوگ سے 32% شیئر کے بارے میں پوچھتے ہیں مگر لوگ کسی بھی قیمت پر کچھ بھی بتانے کے لئے تیار نہیں ہوتا انکل اسے بہت ٹورچر کرتے ہیں مگر لوگ کہتا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤ تب بھی میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا لوگ کسی بھی قیمت پر ٹوٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تب ہی انکل کے پاس میں لوگ کے اسسٹینٹ کا فون آتا ہے اور وہ جنجن کے بدلے دو بیلین روپے مانگتا ہے یہ سن کر کے تو انکل بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اسے دو بیلین دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں مگر لوگ یہ سب سن کر کے پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرا اسسٹینٹ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے انکل اس سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا ہے تمہارا اسسٹینٹ دو بیلین میں بھگ چکا ہے لوگ کو تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا اسسٹینٹ اسے دھوکہ دے چکا ہے کچھ دین میں اسسٹینٹ جنجن کو لے کر کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے جنجن کو دیکھ کر کے لوگ اسسٹینٹ پر چلانے لگتا ہے اسسٹینٹ دھیرے سے لوگ کو اشارہ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر کے لوگ شانت ہو جاتا ہے جس کے بعد جنجن روتے ہوئے لوگ کے پاس چلی جاتی ہے اور پڑی چلاکی سے اس کے ہاتھ کی رسیہ کاٹ دیتی ہے ادھر جنجن لوگ کی رسیہ کاٹ دیتی ہے تو ادھر اسسٹینٹ انکل پر اٹیک کر دیتا ہے پھر دونوں مل کر کے انکل کو خوب پیٹتے ہیں دراصل میں اس سارا پلان جن جن کائی تھا اور اسی کی کہنے پر اسسٹینٹ نے انکل سے پیسے مانگے تھے لو انکل سے کہتا ہے کہ آپ کے کارنامیں مجھے پہلے سی پتا تھے آپ نے ہی میرے ماتا پتا کو مروایا تھا اور مجھے بھی مروانے کی کوشش کیے تھے لیکن میں یہاں سے بچ نکلا یہ سب جانتی ہوئے بھی میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا اور آپ کو مارنا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن آج آپ نے مجھے مجبور کر دیا تو انکل کہتے ہیں کہ چھپ ہو جاؤ اپنے فادر کی طرح چکنی چھپڑی باتیں مت کرو تم دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہی ہو تم دونوں ہی مجھ سے میری پروپرٹی چھین لینا چاہتے تھے اس بات پر لوگ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ نے ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہاری پروپرٹی چھیننا چاہتا تھا میں تمہاری پیچھے پڑا ہوا تھا ارے میں تو خود ہی تین سال سے شپتا پھر رہا تھا پروپرٹی کی لالچ میں تو تم نے میرے فادر کو مجھ سے چھین لیا اور مجھے بھی مارنا چاہتے تھے اس کے بعد بھی میں تم سے ریونج نہیں لینا چاہتا تھا تاکہ میں چین سے جی سکوں پر تم لالچی انسان مجھے جینے بھی نہیں دے رہے تھے اور آج تم یہ بات کہہ رہے کہ میں تم سے تمہاری پروپرٹی چھیننا چاہتا ہوں اتنا کہہ کر کے لو جن جن کو وہ اپنے ساتھ لکھر کی گھر چلا جاتا ہے گھر پہنچ کر کے وہ اپنے شادی کی کارٹ کو دیکھ کر کہ جن جن سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ پھر سے کسی دوسری ڈیٹ پر شادی کر لیں گے جن جن کہتی کہ کیا فائدہ ہے اس میں پھر سے پیسے برباد کرنے کی پچھلی بار کا سارا آریجمنٹ بیش چلا گیا تھا ایسی دکھاوے کا کیا فائدہ جس میں خود کا پیسہ اور انرجی دونوں ہی ویشت ہو تو لوگ سے بہت زیادہ مناتا ہے جس پر جن جن پھر سے شادی کیلئے تیار ہو جاتی ہے اگلی دن دادی جن جن سے ملنے اس کی گھر جاتی ہے اور اس سے اپنے کیے کیلئے معافی مانگتی ہے وہ اس سے کہتی کہ مجھ سے تمہیں پہچاننے میں بھولوں گے پلیز مجھے معاف کر دو میں تو تمہیں چھوٹا سمجھ کر کے دانٹیاں کرتی تھی مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ تمہارا پتی ایک بہت ہی اچھا انسان ہے اور وہ ہو گروپ کر پریسیڈنٹ ہے دادی لوگ کے بہت تعریف کرتی ہیں تب ہی وہاں پر لیلی آ کر کہ جن جن کو دھمکانے لگتی ہے اور پہلے بار دادی جن جن کی طرف کھڑی ہو کر کہ لیلی کو بہت دارتی ہے اور کہتی کہ دوبارہ سے اس کو دھمکانے کی کوشش بھی مت کرنا جن جن ایک بہت اچھی لڑکی ہے دادی کا یہ روپ دیکھ کر کہ تو لیلی کو حضب نہیں ہوتا اور وہ جن جن کو الٹا سیدھا کہتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے ان کو کیا ملا کر کے پلا دیا ہے جو کہ یہ تمہاری طرف ہو گئی ہے یہاں پر لیلی کافی زیادہ ہانگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور پروپرٹی کو لے کر کے دادی سے لڑنے لگتی ہے اور بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دادی اسے ایک تھپڑ لگا دیتی ہے تب ہی لوگا آسسٹنٹ کچھ فوٹوز لے کر کے وہاں پر آتا ہے اور اسے لیلی کو دیکھنے کے لیے دیتا ہے جب فوٹوز لیلی دیکھتی ہے تو پاگلوں کی طرح چلا چلا کر رونے لگتی ہے اور وانگ کو ایک تھپڑ مارتے ہوئے اپنے گھر اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیتی ہے دراصل میں لیلی کا پتی وانگ اسے چیٹ کر رہا تھا اور جھاؤں پریوار کے پیسے لوٹ کر اپنی کمپنی میں انویسٹ کر رہا تھا اور اسی بات کا ثبوت آسسٹنٹ اسے دکھاتا ہے لو لیلی کی پکواہ سن سن کر تھک جاتا ہے اور دادی سے کہتا ہے کہ اسے ابھی اسی وقت گھر پریوار اور پراپرٹی سے بے دکھل کر دیجئے دادی کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور وہ فوراں سے لیلی کو پراپرٹی سے بے دکھل کر دیتی ہے لیلی روتی ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے لیلی کی جانے کے بعد میں لو دادی سے کہتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے اب آپ کے ساتھ میں کیا کیا جائے یہ سن کر کے تو دادی کو ساپ ہی سنگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے تو وہ سب کچھ کیا ہے جو تم نے کرنے کے لیے کہا تھا دادی جن جن کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتی ہے کہ اب تم ہی ہو جو مجھے بجا سکتی ہو پلیس مجھے بجا لو تو لو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جن جن آپ کو جانے نہیں دے گی کیونکہ آپ ہی اس کی گلوتی رشتہ دار ہیں اسی لئے میں آپ کے رہنے کھانے پینے کے علاوہ ساری سکسو بھی دینے کے لیے تیار ہوں جب تک آپ زندہ رہیں گے کسی بھی چیچی کمی نہیں ہوگی سب ذمہ داری میری رہے گی لیکن ایک شرط ہے کہ آپ جہاں پریوار کی ساری پروپرٹی ابھی کے بھی جن جن کے نام پر ٹرانسپر کریں گی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا پھر میں آپ کو برباد کر دوں گا جس کے بعد آپ کے پروپرٹی خرید کر کے میں جن جن کو گپٹ کر دوں گا تب آپ کہیں کی بھی نہیں رہیں گی اور اس سمیں جن جن آپ کا ساتھ دے گی اس بات کے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے شرط سن کر کے تو دادی کا کلیجہ فٹ جاتا ہے مگر ان کے پاس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں بستا اور وہ نہ چاہتی ہوئے بھی ساری پروپرٹی جن جن کے نام پر ٹرانسپر کر دیتی ہیں لو اور جن جن پھر سے اپنی شادی کے تیارے میں جھوٹ جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ میں اس ڈرامے کی یہی پر ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے